یہ کتاب ہے نگار اردو ایمن قریشی کی کتاب نرندر پبلشنگ ہاؤس نے اس کتاب کو چھاپا ہے ہر ایک فیل فائل کے لحاظ سے چھے حالتیں اختیار کرتا ہے واحد غالب جمع غالب واحد حاضر جمع حاضر واحد متقلم جمع متقلم فیل کی ان صورتوں میں سے ہر صورت سگا کہلاتی ہے اور کسی فیل کے تمام سگوں کو بلترتی بیان کرنا گردان کہلاتا ہے مجھے یاد آیا جب ہم لوگ پڑھتے تھے زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے تھوڑا بہت پرانے زمانے میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو یہ نگار اردو بہت ضروری کتاب ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کتاب کے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اردو جانتے ہیں آپ اردو سمجھتے ہیں اور دردہ تھوڑا سا اس کی طرف آپ کو جو ہے نظر دوڑاتے ہیں شرح دیوان غالب بھی یہاں پر ہے زخیرہ اردو بھی ہے گودان بھی ہے پریم چند کی بڑی مشہور کتاب بال جبریل ہے غبار خاطر ہے اردو نصر کا تنقیدی مطالعہ وہ بھی یہاں پر آپ کو ملے گا اور جیوگرفی ملے گی کیمسٹری ملے گی اور یہ ٹیکسٹ پردیب کی بائیولوجی اس کی کہانی یہ ہے جب میں سائنس پڑھا کرتا تھا جس زمانے میں میں باروی میں ہوا کرتا تھا تو یہ پردیب کی بائیولوجی جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوا کرتی تھی کیونکہ بڑے طریقے کے ساتھ اس میں تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو اسے اس زمانے میں ہم پڑھا کرتے ہیں تو یہ کتابیں جب اور آپ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے یہ سارا سلسلہ سجایا گیا ہے سجاوٹ کیا ہے یعنی اوپر وہ بھی جو آپ کو بلو کلر کی کتابیں نظر آ رہی ہوں گی یہ صاف طور پتہ چلتا ہے کہ یہ اگنو کا میٹیریل ہے تو یہ میٹیریل بھی یہاں پر ہے جیوگرفی ہے یہ ہے اور اس کے بعد میں سائنس پڑھئے میڈیکل سائنس پڑھئے جو مرضی وہ پڑھئے ہر سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ پورا دن محنت کر لیں اس کے بعد میڈیٹیشن ضرور کریں میڈیٹیشن اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ آپ کے من کو شانت رکھتی ہے انگزائیٹی سے آپ کو دور رکھتی ہے اور آپ کو یقین دلاتی رہتی ہے کہ کامیابی دور نہیں جلد کامیاب ہوں گے اور یہ وشواس اگر آپ کا صدرد ہے نا تو پھر کوئی چیز ناممکن نہیں یہ مثلے کہہ رہا ہوں جہاں پر یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو نیچے ایک چھوٹا سا خوبصورت مندر بھی ہے اور یہ مندر کسی بزرگ کا نہیں ہے یہ مندر یہاں تین چار بچے ہیں جو سیول سرویسز کی تیاری کر رہے ہیں ان میں سے ایک نے ایک سو تین رینک لیا ہے سیول سرویسز میں اور یہ غریب گھر سے یہ بچہ آتا ہے اس کا ایک بھائی ابھی جو ہے سب انسپیکٹر بنا ہے اور اب یہ دوسرا بھائی اور یہ مجھے لگتا ہے دوزار سولہ بیچ کا یہ سب انسپیکٹر ہوگا جو میری یاد داشت کہتی ہے تو یہ چھوٹا سا مندر بھی ہے اس چھوٹے سا مندر میں ماتبہ شنو دیوی کی تصویر بھی ہے اس کے بعد باقی میں نے آپ کو کہا کہ میں جب ان الفاظ کا استعمال کرتا ہوں تو میں نے آپ کہا کہ یہ انسپیریشن ہے آپ کے مند کو شانت رکھنے کے لئے پوجا کرنا ضروری ہے تو یہ میرے ساتھ ایشور بیٹھے ہیں ایشور تمہارا پورا نام کیا ہے ایشور میرا پورا نام ایشور دیو ہے ایشور دیو ہیں یہ اور مجھے اس لئے خوشی اور فخر کیونکہ یہ ہیں میرے علاقے دوڑا سے اور یہ دیکھئے کیا سیٹنگ ہے یعنی کچھ ہم جیسے نالائک ہیں کہ ٹیبل کے پر پڑھائی نہیں ہو رہی اب میں نیچے بیٹھ کے پڑھوں گا پھر نیچے بیٹھتے ہیں تو پندرہ منٹ کے بعد آنکھ لگ گئی ہوتی پھر اچانک جاگ جاتے ہیں ہو گیا کچھ چلو دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی موبائل پریشان کر دیتا ہے کبھی کچھ اور لیکن ایشور میرے ساتھ ہیں اور سب سے پہلے تو ایشور آپ کو بہت بہت مبارک بات ایک گریب گھر سے آتے ہیں ایشور بھلیسہ کے علاقے سے آتے ہیں بڑا دور دراز علاقہ ہے بڑی خطرناک روڈ ہے آپ کو جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ بھلیسہ پہنچ سکتے ہیں کوئی ڈبل رینڈ ہوئی سنگل رینڈ روڈ ہے بڑی بری حالت ہے روڈ کی اور جس گاؤں کی یہ رہنے والے ہیں وہاں تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو اس میں جہاں آپ کی گاڑی ٹھیک ٹاک ہونی چاہیے وہاں آپ کا حوصلہ بھی ٹھیک ٹاک ہونا چاہیے میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بلکل سر یہ بات تو ہے لیکن آپ پہنچی جائیں گے جہاں ہم رہتے ہیں وہ تو آپ نے جب تیہ کر لیا منزل آپ نے تیہ کر لی دیکھیں ارادہ بھی کیا ہے کہ آپ پہنچی جائیں گے تو ارادے میں بھی بڑی پوزیٹیوٹی ہے تو ایشور سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے سیول سرویسز کی بارے میں کب سوچا اور کیا یہ آپ کا پہلا اٹیمٹ تھا یا چار پنچ اٹیمٹ دے دی پہلے سے ہی پہلے تو خواب جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے اندر وہ پیدا کرتے ہیں تو خواب میرے والد صاحب کا تھا جب میں تھرڈ کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے والد نے میرا نام بدل کے اشور دیو رکھ دیا جو کہ ایک IPS آفیسر ہے ہمارچل پدیس کار رکھی تو ان سے انسپائر ہو کے میرا نام رکھا تھا اس کے بعد پھر جب میں ٹینٹ میں پہنچ گیا تو ویسے ہی چلتا گیا سفر تب میں نے شروع کیا کہ ہاں آپ اس سفر کے لیے بڑھنا ہے پڑھائی کہاں آپ کر رہے تھے ٹینٹ آٹھویں تک میں نے اپنے گاؤں سے ہی پڑھائی کی اس کے بعد میں سرکاری سکول سے جی بلکل اس کے بعد پھر میں جمہو آیا تو میں نے تلاب تلو کا ایک سکول ہے نٹ دیکھیں جی کوتوال نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیچنگ انہوں نے نام لیا مجھے یاد آگئے کوتوال سر سر اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے بھی آپ ہی نے پڑھائی ہے اور آپ کو میں یاد ہوں گا بڑا شرادتی اور بڑا خطرناک ہوا کرتا تھا میں آپ کے نٹ میں اور نٹ کا بڑا کانٹریبیوشن ہے اور کوتوال صاحب کا تو بہت کانٹریبیوشن ہے جب خاص کر ڈوڑا بدربا کشتوار اور رامبن ان علاقوں کے بچوں کی زندگیوں کو سمارنے اور نکھارنے میں کوتوال صاحب کا بڑا کانٹریبیوشن ہے جی سر بالکل جب میں 11 12 میں تھا 8 سے ہی میں نے وہیں سے پڑھا ہے لیکن 10 ویں تک میرے کو ریکوگنائز کرنے میں لگ گئے ان کو 11 میں جب پہنچا تو انہوں نے میری فی کم کر دی تھی باقی بچوں سے 12 سو لیتے تھے اور میرے سے 7.500 وہ جسٹ کر کے کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے تھے اس ٹائم پہ سو ان کا آج بھی وہ ریسیٹ میرے پاس پڑھی ہوئی ہے تو وہ انہوں کا جو انہوں نے ایک بات کہی تھی مجھے کہ ہاں تم کچھ بھی کر سکتے ہو تو تم میں وہ جھلگتا ہے تو وہ آج بھی میرے کانوں میں گونچتی ہے وہ آواز تو 10 میں کتنے پسن مارکس تھے میرے 10 میں 82% تھا اور 12 میں بھی 82% جی جب آپ کوتوال صاحب کے پاس جب آپ آئے آپ 8 9 میں تھے تو کس نے آپ کو کوتوال نیشنل انسٹیٹوٹ آف ٹیچنگ پہنچایا ایکچلی میری بہن رہتے ہیں یہاں پہ پلوڑا میں تو وہاں ساتھ میں ایک بچہ جاتا تھا کوتوال نیشنل انسٹیٹوٹ آف ٹیچنگ تو انہوں نے میرے کو بتایا کہ وہ سکول کافی اچھا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسپرن بہت ہے تو تب ہی کر کے پھر میرے پاپا نے وہاں اس کو رفر کیا مجھے بتائیے کہ آپ کی پاپا کیا کرتے ہیں کر تو کچھ سکتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ہینڈی کیپ ہیں تو اسے لیے ہمیں پڑھانے کے لیے انہوں نے ہر ایک کوشش کی ہے کہاں سے ایک روپیہ کما سکیں اور ہمیں دے سکیں ہماری پڑھائی میں لگا سکتے ہیں کرتے کہا تھے کس طریقے سے پاپا آپ کی پڑھائی کو کیونکہ بہت مشکل ہے سسٹین کرنا جب موں میں آنا اور یہاں رہے کہاں جب آپ آئے کرائے پہ رہی کہیں کسی رشدار کیا رہے جی والد تو ان کو پینشن ملتا تھا ہزار روپے مہینے کا اس کے علاوہ دکان پہ دکان کھولی تھی وہاں وہی سے جو تھوڑا بہت پیسہ ملتا تھا وہی اسی سے گھر چلتا تھا اس کے علاوہ جو میری دو بہنیں ہیں انہوں نے بہت سپورٹ کیا جو رنٹ کا رنٹ کا تو میرے بھائیہ ٹویشن پڑھایا کرتے تھے ریگولر ٹویشن پہ جانا کولیج جانا اس کے بعد ٹویشن جانا تو انہوں نے بہت سنگرش کیا ہے تو یہ سب کا کولیبوریشن جو تھا تو وہ ایک ڈیریکشن میں جا رہا تھا جو آج یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ پورا گھر محنت میں لگا ہوا دیکھیں سر ہم جو کچھ بھی ابھی پا لیتے ہیں یا اچیو کر لیتے ہیں لیکن اس میں آپ کے بیگراؤنڈ میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بے شک نظر نہ آئے لیکن ہوتے ہیں تو سفر پڑھتے آپ بھی ہیں لیکن آپ کے والدین بھی پڑھتے ہیں اس میں میرے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن جب بھی میں کی ایس کا اگزام دے کے آتا تھا تو میرے والد پوچھتے تھے کتنے کوشن اٹیمٹ کیے کیا کیا کیسے کیا کیسا انٹرویو گیا جو کچھ بھی ہو تو وہ انٹریسٹڈ تھے ایون مجھ سے زیادہ انٹریسٹڈ تھے سو ہر ایک انسان کا کنٹریبیشن ہے اس میں اچھا تو آپ نے اپنے والد کی بارے میں کہا آج آپ کامیاب ہیں والد صاحب تو گھر پہ ہی ہوں گے ٹیلی فون پہ بات ہوئی کیا کہا انہوں نے رات کے بارہ بجے ریزلٹ نکلا تھا تو میری دوست نے کال گی مجھے تو پہلے انہوں نے بتایا ایسے پہلے سے ہی وہ میرے کو ڈی ایس پی ڈی ایس پی بولتے تھے ان کو یہ ہوپ تھا کہ اس کا تو ہوئی جائے گا یہ دوست بولتے تھے آپ کو جی تو انہوں نے بتایا ایسے مجھے یقین نہیں ہوا پھر انہوں نے میرے کو پی ڈی اپ بیجے میں نے اپنا نام دیکھ لیا تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا اس کے بعد بس ایکزیکٹلی جہاں آپ بیٹھے ہیں تو میں بھگوان کی طرف مو کر کے بیٹھ گیا ایسے ہی تو سب سے پہلے میں نے اپنے پاپا کو کال کی جب کال کی تو پہلے تو دو تین منٹ آواز نہیں نکلی آنسو بہہ رہے تھے تو اس کے بعد پھر جب میں نے بتایا تو پھر ایون پاپا دو تین گھنٹے تک روتے رہے ممی میرے سب ویسے اچھا تو یہ جو آنسو تھے آپ کے پیدا جی کے یہ خوشی کے یقین نہیں ہو رہا ہوگا کہ واقعی جو ہے جو میں نے پودھا کبھی لگایا جس کو میں نے پانی دیا اور اب جب بڑا ہوا تو کامیاب ہو گیا بالکل سر میرے والدین کی بہت ارلی ایج میں شادی ہو گئی ہے پندرہ سولہ سال کی تب سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک پل بھی سانس نہیں لی ہے انہوں نے بہت سنگرش کیا ہے بہت زیادہ ہمارے پاس بی پیل لینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تھا ایک سابون خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا دوزر ستنہ اٹھارہ تک ہم ایک کچھے مکان میں رہتے تھے گالب کہا کرتے تھے کہ عبر دو گھنٹے برستا ہے تو چھت چار گھنٹے برستی ہے وہی حال ہمارے گھر کا بھی تھا آج بھی جو ہم برتن رکھتے تھے تو وہ جو بھوندیں ٹپکتی تھی ان کی آواز میرے کانوں میں آج بھی گونجتی ہے تو وہ جو حالات تھے وہ انہوں نے لیکن کبھی امید نہیں چھوڑی کہ کبھی نہ کبھی ضرور ہوگا ایون بارہ بجے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی میں تھوڑا انکشیس تھا اس چیز کے لے کے لیکن انہوں نے بتایا کہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے اور ایک دن ضرور ہو اچھا یہ ان کو لگتا تھا اچھا مجھے بتائیے کہ کونسی ایسی چیز ہے جو آپ کے پتا جی کی آج کل آپ کو بہت یاد آئی ان کو تو میں بھول نہیں سکتا پہلی بات ان کی ہر ایک بات جو ہے میرے لیے کتابوں سے بڑھ کے ہے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے تو ان کی ایک ایک بات ہے کہ بس گریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے جہاں سے آپ اٹھ کے آئے ہیں ایسپیشلی جو پریمچنسر تھے انہوں نے گریبی لکھنے کے لیے پہلے گریبی کو محسوس کیا ہے وہاں رہے ہیں اس حالات میں تو وہی ہوتا ہے کہ اب آپ آفیسر بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ گربت سے اٹھ کے آئے ہیں یہاں تک تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ گریب کیسے رہتے ہیں تو وہی چیز مجھے ہی بتائیے گا کہ گھر کی چھت پکی ہو گئی اب تھوڑے حالات بہتر ہوئی یعنی ان حالات کے بہتر ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی کی نوکری لگ گئی جی جی وہی مہن وجہ ہے تو اس ان کی نوکری لگنے کے بعد تھوڑے گھر کے حالات ٹھیک ہو گئے لیکن میں آپ کے اببا کی اور آپ کی امی کی سادگی کو آپ سے محسوس کر سکتا ہوں کہ کتنے سادہ لوگ ہوں گے اور کل جب ان کو یہ پتا چلا ہوگا کہ ان کا بیٹا جو ہے ایک سیول سیونٹ بن گیا ہے تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں صرف کہ وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے اور آج پورا دن ان کا کیسے گزرا ہوگا کئی بار ہوتا ہے کہ یہ جو خوشی آپ کو ملتی ہے اس خوشی کو پچانا اور اس خوشی کو اپنے اندر دبانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے کل کا دن مجھے لگتا آپ کی پتا جی کے لیے ایسا ہی رہا ہوگا جی بالکل ممی بتا رہے تھے میرے کو ویسے ہی کہ جب آپ کی کال آئی تو میرے پاپوں نے فون کٹ کر دیا تھا تو پانچ چھے منٹ کے بعد تو بتا رہے تھے کہ ان کی انہوں نے بتایا نہیں بات نہیں کر پا رہے تھے مطلب بات نہیں نکل رہی تھی ان کے اندر سے تو بہت خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو آپ سے بڑھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ان کو جو امید ہوتی ہے ہمیشہ مجھے کہا کرتے تھے کہ آپ چار بچے ہیں تو چاروں اپنی اپنی لائف میں سٹلنے بس تم کہیں لگ جاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا بس ایسی آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں میرے دو سسٹر ہیں اور ہم دو بھائی ہیں دو سسٹر ہیں دو بھائی سسٹروں کی دونوں کی شادی ہو چکی ہے جی سسٹر میریڈ ہیں کیا کرتی ہیں وہ سسٹر بھی زیادہ ایڈوکیشن نہیں کر پائی ہیں ٹویلت ٹویلت کی ہیں انہوں نے بھی لیکن ہاں اچھا ہو گیا لیکن اب آپ تو سیول سیورڈ بن گئے مجھے یہ بتائی ہے جب آپ تیاری کر رہے تھے تو یہی کمرہ تھا جس میں آپ نہیں ساری محنت کی ہے یا کہیں عورتیں وہاں سے یہاں آئیں میں ایٹھ کلاس میں جیسے کہ میں نے بتایا میں باہر آ گیا تھا تو ہم پہلے طلاب تلوں میں رہے ہیں آٹھ سال اس کے بعد ابھی یہاں پہ دو سال ہوئے ہیں جب تک ہم وہاں پہ رہے تو بھائیہ ساتھ میں تھے تو جب وہ پوسٹڈ ہو گئے تو پھر میں کہلہ ہو گیا تو میں یونیورسٹی میں جایا کرتا تھا لائپڈری میں تو تب ہی کر کے میں نے یہاں پہ روم لیا تو پھر یہیں سے پھر صبح شام دن کا کرنا ہے ایک ہی روم ہے جس میں آپ پڑھتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوں میں چاروں طرف یہ دکھانا چاہوں گا میں آپ کو کہ چاروں طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پوسٹر لگے ہوئے ہیں میپ ہیں یہاں پر اور شیڈول شیڈول سب انڈین کانسیوشن یہ شیر کشمین پولیس اکیڈمی ادھنپور کی فوٹو ہے آپ انشاءاللہ یہ شیر کشمین پولیس اکیڈمی جلد آپ کو ملیں گے آرٹیکلز سمیدان کی انوچھید ہیں وہ بھی یہاں پر ہے اور سامنے اردو میں کوئی غزل ہے یہ پولیس اکیڈمی کی ہی غزل ہے کیا غزل ہے ابھی تو میرے کوئی یاد نہیں یہ جا کے پڑھنی پڑھے گی اس اردو غزل کو پولیس اکیڈمی ادھنپور ہے جے کے پی کی شان حاصل کرتے یہاں تربیت افسر اور جوان کیا بات کیا بات بہت خوبصورت آجا مجھے یہ بتائیے شائری کرتے ہیں شائری پر میری ہو بھی شائری کرنا ہے تو خوبصورت سا شیر سنا دیں لوگ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں آج تو پورا زلہ ڈوڑا آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور پورا جمعہ کشمیر آپ کو دیکھ رہا ہے جی شیر تو لکھتا ہوں میں لیکن جو مجھے سب سے عظیم شیر ہے وہ یہ ہے کہ سارا شہر اب بارشوں کا انتظار کرتا ہے سارا شہر اب بارشوں کا انتظار کرتا ہے ایک عرصے سے تڑپایا ہے اس دھوپ نے ایک عرصے سے تڑپایا ہے اس دھوپ نے یہ بڑا کمال کا شیر کچھ آپ نے گھر والوں کے پر کبھی لکھا لکھا تو نہیں ہے لیکن ایک گزل ہے جو کہ میں جب گھر سے آتا تھا تو وہ اس کا شیر یہ ہے کہ کس طرح آئے گا قرار مجھے اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے جب میں گھر سے آتا تھا تو میری ماں مجھے باہر سے نکل کے دیکھا کرتی تھی تو جب تک وہ بس دکھتی تھی تو میری ماں مجھے وہیں نظر آتی ہے تو پھر بس وہی سوچتا تھا میں وہ گزل مجھے ہمیشہ یاد آتی آج بھی یاد آتی کوئی ایک دو لائنیں سنائی تھے اس کی یہی لائن ہے کہ اس نے کس طرح آئے گا قرار مجھے اس نے دیکھا ہے بار بار مجھے کیا بات ہے تو اشور مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ جب آپ نے تیاری کرنا شروع کی تو پریلیمز کے لئے جب پڑھنا شروع کیا مینز کے لئے جب پڑھنا شروع کیا تو سبجیکٹ کیسے چونے آپ نے میں نے شروعات ہی پہلی اپنی اردو سے ہی کی تھی جب میں پہلے سمسٹر میں تھا تو میں نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اردو میں آپشنل دوں گا تو میں نے اردو سے ہی شروع کیا تھا میرا انٹریسٹ بہت تھا میں نے کہا جیسے جیسے انٹریسٹ ڈیولپ ہوتا جائے گا تو ویسے ویسے ہی پھر تیاری شروع کروں گا تو اس کے بعد پھر میں نے دوسرے سبجیکٹ پہ شفٹ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چلی میں تو ویسے کوئی آفیسر ہے نہیں اور ناز سے پہلے بنا ہے نہ میں نے کہیں سے کوچنگ لی چلی کے پہلے آفسر ہیں آپ جی تو پھر اس کے بعد ایک سکریش شروع کرنا ہمارے بیگگرونڈ میں کوئی نہیں ہے اس کے ریلیٹڈ اور میں نے کوچنگ میں نہیں لی ہے کہیں سے کوئی کوچنگ نہیں لی ہے نہیں کیا آپ تو اس کے بعد پھر آپ ایک ایک چیز چھانٹتے ہیں اپنے لیے بناتے ہیں آپ کے لیے ریڈی ہے یا وہ نہیں ہے پھر بس ویسے ویسے خود کی محنت کی اور سفر بڑھتا گیا تو پھر میں نے دیا ایکزام ہو گیا آجہ مجھے بتائیے میں نے اوپر دیکھا کہ چھوٹا سا مندر بھی ہے کیا یہ واقعی جو بات میں نے کہی وہ آپ کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہے کہ جب آپ بہت پریشانی میں ہوتے ہیں دھند ہوتی ہے اور دھند کے بیچ میں آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا گاڑی چلانی ہے آپ نے لیکن دھند کے بیچ میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تو کتنی مددگار ثابت ہوتی ہے یہ پوجہ کتنا مددگار ثابت ہوتا ہے بھگوان کو یاد کرنا کتنا مددگار ثابت ہوتی ہیں سبجھیں یہ بہت بڑی بات ہے وہ پھر محنت وہیں کہ وہیں رہ جاتی ہے آپ یقین نہیں کریں گے کہ ریزلٹ سے پہلے ہی جو لوگ مجھ سے جڑے تھے تو ان کو اچھا اچھے سپنے آ رہے تھے اسپیشلی میرے والد صاحب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جیسے میں بہت ٹینس تھا اس ٹائم پر ایک رات پہلے تو کہیں خواب میں ان کو اچھا خواب آئے تھا کہ بھگوان کو کہیں دیکھا تھا ٹینسن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں وہ بھگوان آپ کے ساتھ ہے تو میں ہر صبح اٹھ کے میڈیٹیشن کرتا تھا ہر صبح اٹھ بہت اچھا آپ کو بہت بہت مبارک بات ایشور مجھے اس چیز کی پوری امید ہے کہ جب آپ آفیسر بنیں گے تو آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں گے کہ انصاف ہو لوگوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیونکہ ہم ایک ایسے دیش میں رہتے ہیں جس دیش میں کام کرنے کے لئے اتنا زیادہ ہے کہ ہم کرنا شروع کریں تو ہمارے پاس وقت نہ بجے کچھ فضول کرنے کے لئے اتنا کام اس دیش میں کرنے کے لئے ہے اور اسی دیش میں کرنے کے لئے بلکل سر آپ ابھی دیکھیں گے کہ ہمارے کوٹس میں کتنے کیسی سپینڈنگ ہیں جیسے آپ نے بولا کام کرنا ہو جس انسان نے تو وہ کام ختم نہیں ہوتا ہے پولیس میں بھی بہت کام ہے آپ لیکن لوگوں کے سنیں گے تو تب ہی کام نکل کے آئے گا اگر ہم انسنے بیٹھ کے رہ جائیں گے تو وہ کام کچھ بھی نہیں ہے تو لوگوں کو سننا گرونڈ پر جانا وہ ضروری ہے چلی میرے طرف سے آپ کو بہت 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 آئی بہت بہت شکریہ ماباپ ان غریب علاقوں کے لوگ جو ہوتے ہیں خاص طور پر چلی دور دراز علاقہ دشوار گزار علاقہ بہت مشکل سے آپ وہاں تک پہنچتے ہیں ایسے علاقوں سے جب ہم لوگ نکلتے ہیں اور شہروں کی طرف آتے ہیں تو یہ خواب اپنی آنکھوں میں سجا کے آتے ہیں اور یقین مانیے گا کہ انہوں نے کہا کہ ان کے پتا جی کو جب یہ پتا چلا کہ ان کی سیول سرویسز میں سیول سرویسز ان کی ہو گئی ہے ان کی سیلیکشن ہو چکی ہے اب یہ سیول سرویسز بننے جا رہے ہیں تو میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ وہ کتنے خوش ہوئے ہوں گے اور کتنی دیر وہ روئے ہوں گے اور اس کے بعد کتنا وقت لگا ہوگا ان کو اپنے آپ کو سبھالنے میں کیونکہ غربت انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے غربت انسان کو اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ چھوٹی سی آہت بھی ہونا یقین مانیے گا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو کوئی امید نہیں ہوتی آپ کو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی خوشی ہمارے دروازے پر بھی آ سکتی ہے وہ کہانی اچھی ہے کہ جناب سرکاری سکولوں میں پھلانے نے پڑھا اور پھر وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا حقیقت آج بھی یہی ہے کہ اگر سو لوگ ایک امتحان کو کوالیفائی کرتے ہیں ان سو لوگوں میں سے آج بھی ساٹھ سے پینسٹھ بچے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے پرائیوٹ سکولوں میں پڑھا ہوتا ہے پرائیوٹ سکولوں میں پڑھا ہوتا ہے اچھے خاصی اپ برنگنگ جن کی ہوتی ہیں ماں باپ جن کے ڈاکٹر ہیں انجینر ہیں اے ڈی بلی ہیں ایک سی این ہیں آفیسر ہیں ان کے بچے جو ہیں کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ اس طرح کا ہوتا ہے لیکن غریب کے گھر سے پڑھنا بڑا مشکل کام ہے پڑھائی کر کے اس کے بعد شہر میں آنا خود کو تھامنا اور تھام کر ان شہروں میں کھڑا ہونا بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے بڑی محنت کی بڑی لگن کی ضرورت ہے اور آپ یہ بھی دیکھئے آج کے اس دور میں جس دور میں اردو ہندی بھی بڑھ گئی ہے میں ایشور کے ہاتھ میں نگار اردو جب دیکھتا ہوں تو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو آج جن کو محسوس ہوتا ہے کہ دیش میں یہ ہے دیش میں وہ ہے انہیں دیکھنا چاہیے کہ ایشور بھی اسی دیش میں ہے اس کے بعد ایشور اب کامیاب ہوئے ہیں آج ان کے پتا جی ان کی ماتا جی خوش ہیں ایک اور پریوار ایک اور گھر غربت اور کمزوری کے اس انوائنمنٹ سے باہر نکل کر ایک طاقتور انوائنمنٹ میں چلا جائے گا پر اس کا شرے جو ہے نا سارا ان کے پتا جی اور ان کی ماتا جی جاتا ہے سلام کرتا ہوں میں ان کے ماتا جی کو اور ان کے پتا جی کو کہ چلی میں آپ نے خواب دیکھا کہ ہم اپنے بچوں کو اس غربت سے نکالیں گے اور انہیں اس آسمان پر پہنچائیں گے جس آسمان پر پہنچنے کی ان لوگوں کے اندر قابلیت ہے سلام ہے آپ کی سوچ کو امید اور توقع یہ کروں گا کہ اسی طرح کی سوچ جمع کشمیر میں رہنے والے دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے ہر غریب کی ہونی چاہیے ہر کمزور کی ہونی چاہیے ریزرویشن ہو یا نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی سوچ ہے اگر آپ کا ارادہ ہے تو یقین مانیے کامیابی آپ کے قدم چومیں گے وہی ان کے ساتھ ہوا ہے آج ایشور کامیاب ہیں اور امید میری یہ کہ آپ لوگ بھی ایشور کی اس کہانی سے سبق لیں گے اور سنیں گے کہ ایشور نے کتنی بڑی بات کہی کہا وقت وہ تھا جب ہمارے پاس سابون لینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے میں دیکھ سکتا ہوں کہ کس غربت سے نکل کی یہ دونوں بچے آئے ہوں گے ان کے بڑے بھائی کو بھی بہت مبارک سب انسپیکٹر ہیں محنت کر رہے ہیں اور یہ ایشور جو ہیں ان کی محنت بھی رنگ لائی ہے کسی اور ایسے ہی کامیاب بچے سے آپ کی جلد ملاقات کرائیں گے